مالک کو چھوڑ کر جا سکتا ہے یا مالک کو ایک منٹ میں سماپس بھی کر سکتا ہے اس لیے نوکر کے لیے بہت آوشک ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو اہو بھاگے میں دیکھے اونچا دیکھے اونچا سمجھے اونچا مانے اور مالک کے لیے نوکر کے پرتیعے جروری ہوتا ہے کہ وہ نوکر کو ہمیشہ نیچہ بنائے نیچہ دکھائے اس سے نیچے کام کروائے یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آئے تو انگریجوں کی نیتی ہمیں سمجھ میں آئے گی جب انگریج آگئے اس دیش میں ان کی سرکار استحافت ہو گئی اور ان کی اس انڈیا کمپنی کا سامراجی جب چلنے لگا تو انگریجوں نے بھارت کو گلام بنا کر رکھنے کے لیے بہت ساری نیتیاں بنائی اور بھارت کو لگ بگ ایک ہزار ورشوں تک گلام بنا کر رکھنے کے لیے نیتیاں بنائی کوئی دس بیس سال گلام بنا کر رکھنے کے لیے نیتیاں نہیں بنائی جس انگریج نے بھارت کو سب سے زیادہ گلامی میں ڈالا اس انگریج کا نام ہے میکالے ٹی وی میکالے میکالے وہ انگریج تھا جس نے بھارت کو ہر طرح سے نیچہ دکھانے کے لیے ہر طرح سے نیچہ بنانے کے لیے رات دن کام کیا میکالے سن اٹھارے سو تیتیس میں بھارت آیا اور یہاں کے گورنر جرنل کا ممبر بن گیا بورڈ کا اس طرح سے سمجھ لیجے جیسے آج ہمارے پردان منتری ہوتے ہیں ان کی کوئی کیبینیٹ کا کوئی منتری ہو جاتا ہے ویسے ہی اس جمانے میں گورنر جرنل ہوا کرتے تھے اور ان کی کیبینیٹ کا ایک منتری تھا اس کا نام تھا ٹی وی میکالے وہ بھارت آ گیا اٹھارے سو تیتیس میں اور اس نے بھارت کا بھرمن کرنا شروع کیا اور اس نے سب سے زیادہ نیتیاں بنائی بھارت کو گلام بنا کر رکھنے کے لیے تو اس کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو پرم پوجنیے سوامی جید وارا لکھت پستک ہے ہماری آزادی کا جو شنکھنات سمپون آزادی کا شنکھنات پستک ہے اس میں وہ اسٹیٹمنٹ چھپا ہے آپ سب اس پستک کو جرور لیں اور اس کو پڑھیں اسٹیٹمنٹ میکالے اپنی پارلیمنٹ میں دے رہا ہے دو فروری اٹھارے سو پہتیس کو میں نے بھارت کا اتر سے دکشن پورا پرواس کیا ہے لینٹ این بریت کا معنی پورے بھارت کا میں نے پرواس کیا ہے اور میں نے بھارت میں آج تک ایک بھی آدمی کو بھکاری نہیں دیکھا معنی ایک بھی بھارتی ہے گریب نہیں ہے اور بھکاری نہیں ہے معنی بھیک مانگنے والا کوئی بھارتواسی اس نے نہیں دیکھا پھر وہ کہتا ہے میں نے بھارت میں کسی کو چور نہیں دیکھا معنی یہاں کوئی چور ہی نہیں کرتا ہے یہاں کوئی بھیک نہیں مانگتا ہے اور اسی اسٹیٹمنٹ میں یہ ساڑھے تین گھنٹے کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کا اس میں وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے بھارت میں کسی کو بے روجگار نہیں دیکھا ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو کھالی بیٹھا ہو کام نہیں کرتا ہو تو نہ تو اس نے کوئی بھکاری دیکھا نہ اس نے کوئی چور دیکھا نہ اس نے کسی کو بیروجگار دیکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ سن 1833 میں جب میکول بھارت آیا اور اس کے لگ بگ دیڑ پونے دو سال کے بعد وہ بریٹش پارلیمنٹ میں یہ بات کہہ رہا ہے 1835 دو فروری کو کہ بھارت میں کوئی گریب نہیں بکمری کا شکار نہیں چور نہیں اس کا مانے بھارت آرثک روپ سے بہت سمرد شالی دیش ہے اس اسٹیٹمنٹ کا سیدھا مطلب ہے بھارت کی آرثک شکتی بہت ہے بھارت کے لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے بھارت کے لوگوں کے پاس کام بہت ہے روجگار بہت ہے آدھی آدھی اس سے آگے کی بات ہے جو بہت مہت چکی ہے جو آج میرے ویاکھیان کا مکھ وشہ ہے وہ کہتا ہے such wealth I have seen in this country میں نے اتنی سمپتی اتنی دولت اس دیش میں دیکھی ہے جو شاید دنیا کے کسی دیش میں اس نے نہیں دیکھی کیونکہ بھارت آنے کے پہلے وہ دنیا کے اور بھی کئی دیشوں میں گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے تو باقی کسی دیش میں اس کو اتنی دولت اور سمپتی نہیں دکھائی دی جتنی بھارت میں اس نے دیکھی اور اس کے بعد کی جو مہت کی بات کہہ رہا ہے such high moral values people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے مجبوط لوگ ہیں یہاں کے اور یہاں کے لوگوں کا نیتکتہ اتنی اونچی ہے moral معنی نیتکتہ یہاں کے لوگوں کی نیتکتہ اتنی اونچی ہے یہاں کے لوگوں کی سامجکتہ اتنی اونچی ہے یہاں کے لوگوں کی طاقت اتنی ادھیک ہے معنی سے اکشاری رکھ کہ ہم کبھی بھی اس دیش کو جیت نہیں سکتے ارثات ہم کبھی بھی اس دیش کو گلام نہیں بنا سکتے یہ وہ اپنے statement میں کہہ رہا ہے مطلب کیا ہے نیتک روپ سے اونچے لوگ ہوں دھارمک روپ سے اونچے لوگ ہوں سامجک روپ سے اونچے لوگ ہوں چارترک روپ سے جب بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو گلام بنانا ایک دم اسمبھو ہوتا ہے سمبھو نہیں ہوتا ہے جن کے چارتر اونچے ہوتے ہیں جن کی نیتکتہ اونچی ہوتی ہے جن کی مانتائیں اونچی ہوتی ہیں جن کی سبتہ میں اونچائیاں بہت ہوتی ہیں پرمپرائیں جن کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں مجبوط ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو گلام نہیں بنایا جا سکتا یہ محکول بھارت کی بارے میں انگریجی سنصد میں کہہ رہا ہے دو فروری اٹھاریس و میتیس کو کہ ہم بھارت کو کبھی گلام نہیں بنا سکتے کبھی جیت نہیں سکتے پھر آگے وہ ایک بات کہہ رہا ہے اگلے سٹیٹمنٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ یدی بھارت کو گلام بنانا ہے تو ہم بنا نہیں سکتے یہ دیش بہت مجبوط ہے ہر طرح سے لیکن اگر اس دیش کو گلام بنانا ہے تو ہمیں بھارت کے لوگوں کی ریڑ کی ہڈی توڑنی پڑے گی اب یہ ایک محاورہ ہے ریڑ کی ہڈی توڑنا ہمیں بھارت کے لوگوں کو اگر گلام بنانا ہے تو ریڑ کی ہڈی توڑنی پڑے گی ایسے سمجھ لیجئے جیسے کسی ویکتی کہ وہ کمزور کرنا ہے تو ریڑ کی ہڈی توڑ دو ویسے ہی بھارتی سماج کو توڑنا ہے گلام بنانا ہے تو بھارتی سماج کی ریڑ کی ہڈی کو توڑنا پڑے گا تو وہ ریڑ کی ہڈی کیا ہوگی وہ بھارت کی نیتکتہ ہے وہ بھارت کے لوگوں کا چرطر ہے وہ بھارت کے لوگوں کی اونچائی ہے وہ بھارت کے لوگوں کی ساری مانمیتاؤں کی مجبوتی ہے مطلب بھارت کے لوگوں کو نیتک روپ سے جب تک توڑیں گے نہیں ہم بھارت کے لوگوں کو چارترک روپ سے جب تک نیچے نہیں گرائیں گے ہم بھارت کے لوگوں کو آدھیاتمک روپ سے جب تک کمزور نہیں کریں گے ہم بھارت کے لوگوں کو دھارمک روپ سے جب تک ہم کمزور نہیں کریں گے تب تک بھارت ہمارا گلام نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا یہ ایک لمبی بات ہے میں اب یہی پہ اس اسٹیٹمنٹ کو پورا کر رہا ہوں میں کہا لینے دو فروری 1835 کو برٹش پارلیمنٹ میں یہ بول دیا کہ ہم تو بھارت کو گلام بنا نہیں سکتے کیونکہ بھارت بہت مجبوط ہے نیتک آدھیاتمک شاریدک ہر طرح سے بہت ایک لیکن اگر اس دیش کو گلام بنانا ہے تو اس کو نیتک روپ سے چاریترک روپ سے سامجھک روپ سے نیچے دکھانا پڑے گا توڑنا پڑے گا کمزور کرنا پڑے گا تب ہی یہ دیش ہمارا گلام ہوگا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے میکو لے کی اس کے دوارہ دیئے گئے اسٹیٹمنٹ سے یہ ایک بات ہوئی اب اس سے اس پشت کیا ہوتا ہے کہ انگریجوں کی سرکار کی نیتی کیا ہے بھارت کے لوگوں کو توڑنا ہے نیتک روپ سے چاریترک روپ سے تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں انگریج اب ایک دوسرے انگریج کا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں ایک انگریج ہندوستان میں آیا جیسے میکولے ایک انگریج آیا ویسے ہی ایک انگریج آیا اس کا نام تھا بریکن فرانسس بریکن وہ انگریج ادکاری ہے بھارت میں آتا ہے اور یہ انگریج ادکاری ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ آنے کے بعد اس نے کلکتہ میں پلاسی کے ید کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو لوٹ مار کی اس لوٹ مار میں یہ شامل رہا اس کے بعد یہ واپس انگلینڈ چلا گیا انگلینڈ جانے کے بعد برٹش پارلیمنٹ میں سمیں سمیں پر بحث ہوتی تھی تو اس میں یہ حصہ لیتا تھا ایک بار برٹش پارلیمنٹ میں بحث ہوئی سن 1832 میں اور بحث یہ ہوئی کہ بھارت میں انگلینڈ جی سامراجی کو اس ثاپت کرنے کی درشتی سے ہم کیا کیا کام ایسے کر رہے ہیں جس سے بھارتواسیوں کے چرطر گر رہے ہیں یا بھارتواسیوں کی نیتکتہ میں کمی آ رہی ہے تو بریکن برٹش پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے 1832 میں ایک بات کہتا ہے کہ ہم نے بھارتواسیوں کی نیتکتہ میں اور ان کے چرطر میں ایک سوراخ کر دیا ہے ایک چھید کر دیا ہے پورا چرطر اور اس کو تو ہم نہیں توڑ پائے ہیں لیکن ایک چھید چھوٹا سا ہم نے کر دیا ہے تو اس سے پوچھا گیا برٹش پارلیمنٹ میں کیا کر دیا ہے تب وہ لمبی اتحاس بتاتا وہ کہتا ہے کہ سن 1760 میں پلاسی کا ید جیتنے کے بعد ہم نے کلکتہ میں ایک شراب کی دکان کھلوائی ہے اور اس شراب کی دکان سے شراب بکنا شروع کروایا 1760 میں وہاں بھارت کے لوگ کوئی شراب خریبنے آتے نہیں تھے ہماری دکان پر کوئی جاتا نہیں تھا دکان ایسے ہی پڑی رہتی تھی انگریجوں نے دکان کھولی 1760 میں کلکتہ میں شراب کی پہلی دکان اندوستان میں کھولی اس کے پہلے کوئی شراب کی دکان نہیں تھی اور اگر اس کو دوسرے شبدوں میں کہیں تو شراب کا پہلا لائسنس اس دیش میں انگریجوں نے دیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو دکان چلانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہ لائسنس کسی کانٹریکٹر کو دے دیا اور وہ کانٹریکٹر دکان چلاتا ہے تو بریکن اس کانٹریکٹر سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھارت واسی کلکتے کے جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں کیا تو وہ دکاندار کہہ رہا ہے یہ لوگ شراب نہیں پیتے ہیں تو آگے پوچھ رہا ہے ہماری نیتی کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہماری نیتی ہے کہ بھارتواسی ادھک سے ادھک شراب پینا شروع کر دیں یہ ہماری نیتی ہے اس نیتی کے لیے کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں بھارتواسیوں کو ترہ ترہ سے لبھانے کی اور لالچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں شراب کی دکان پر آئیں اپنا پیسہ خرچ کریں اور شراب پی کر جائیں پھر وہ بریکن پوچھ رہا ہے اس دکاندار سے کہ بھارتواسی سامن روپ سے سب سے زیادہ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں تو وہ دکاندار انگریجی بتا رہا ہے بریکن کو کہ یہ بھارتواسی سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مندر میں دان دینے میں گریبوں کی سیوہ کرنے میں جرورت مندوں کو دینے میں تو سامنجک روپ سے دھارمک روپ سے بھارتواسی پیسے کا زیادہ خرچ وہاں کرتے ہیں لیکن شراب براب پینے پر بھارتواسی خرچہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ شراب پینا ان کی عادت میں شامل نہیں ہے اور ان کی جلوائیو جو ہے ان کا جو واتاورن ہے وہ بھی ان کو عنومتی نہیں دیتا ہے کہ یہ شراب پیئے اب یہ وارتہ لاپ ہے سترہ سو ساٹھ کے آس پاس کا اور یہ وارتہ لاپ ہو رہا ہے ایک انگریج عدکاری فرانسز بیکن اور انگریجوں نے پہلی جو شراب کی دکان کھلوائی اس کے دکاندار کے بیچ میں اس کے بعد اٹھارہ سو بتیس کا ایک وارتہ لاپ سناتا ہوں یہی شراب کی دکان دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے اس کی کئی شاکھائیں کلکتہ میں کھل جاتی ہیں اور بہت ساری شاکھاؤں سے شراب بکنا شروع ہو جاتی ہے تو اٹھارہ سو بتیس میں شراب کی دکان کا جو پہلا مالک ہے وہ تو مر گیا ہے دوسرا مالک اس کو چلا رہا ہے پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ سترہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو بتیس کے بیچ میں کیا استطیق ہے تب وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سنیر وہ کہتا ہی کہ اب تو کلکتے کے بھارتواسیوں میں شراب کی کھپت بہت زیادہ ہونے لگی ہے آپ اس کو دھیان سے سمجھئے سترہ سو ساٹھ تک ایک بھی بھارتواسی کلکتے میں شراب نہیں پیتا ایک بھی بھارتواسی بھارت میں شراب نہیں پیتا اور اٹھارہ سو بتیس کے آتے آتے وہ شراب کی دکان کا مالک کہہ رہا ہے کہ اب تو کلکتے میں بھارتواسیوں میں شراب کی کھپت بہت ادھک ہونے لگی ہے جو بھارتواسی ادھک پیسہ کھرچ کر سکتے ہیں وہ سب ادھک سے ادھک شراب پر پیسہ کھرچ کر رہے ہیں ہماری دکان سے بھارتواسی شراب کھریدتے ہیں برنڈی کھریدتے ہیں بیئر کھریدتے ہیں شیمپین کھریدتے ہیں اور انہیں ہماری شرابیں یہاں کافی بکتی ہیں پھر ایک انگریج اس دکاندار سے پوچھ رہا ہے کہ بھارتواسی یہ برنڈی بیئر شیمپین میں سے سب سے زیادہ کیا پیتے ہیں تو وہ اتر دے رہا ہے کہ سب سے زیادہ شیمپین پیتے ہیں پھر اس کے بعد آخری سوال وہ انگریج پوچھ رہا ہے اٹھارے سو باتیس میں کہ پہلے کیا بھارتواسی شراب پیتے تھے تو وہ دکاندار کہہ رہا ہے کہ میرا جو پور وہ مالک تھا معنی پہلا لائسنس جس کو وہ مر گیا اس کے بعد دوسرا لائسنس والا کہہ رہا میرا پہلے والا جو مالک تھا وہ اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کوئی بھارتواسی شراب پینے نہیں آتا تھا جب بھی ہوتا تھا کوئی انگریج ادکاری آ کر شراب پیتا تھا یا انگریج آ کر شراب پیتا تھا تو وہ کہہ رہا کہ پہلے تو کوئی بھارتواسی شراب پینے آتا نہیں تھا کیوں؟ وہ پوچھ رہا ہے کیوں؟ تب وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں شراب پینا بھارتواسیوں کے دھرم کے ورد ہے میں جانتا ہوں کہ شراب پینا بھارتواسیوں کی عادت کے ورد ہے میں جانتا ہوں کہ شراب پینا بھارت کی ساماجک رواج کے ورد ہے اور میں جانتا ہوں کہ شراب پینا بھارتواسیوں کے پریعورن اور پرکرتی کے ورد ہے یہ چار اتر وہ دے رہا ہے اب اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ستر سو ساٹھ میں ایک بھی بھارتواسی شراب نہیں پیتا ہو اور اٹھارہ سو بتیس تک آتے آتے اس دیش میں ہزاروں لوگ انگریجوں کی شراب پینے لگے ہوں تو مطلب کیا ہے انگریجوں کی جو نیتی تھی وہ نیتی بھارت میں سفل ہوئی اور وہ نیتی کیا تھی سچریتر بھارتواسیوں کو اونچے چریتر والے بھارتواسیوں کو اونچی نیتکتہ والے بھارتواسیوں کو شراب میں ڈبو دینا ہے اور دھیرے دھیرے وہ اتنے شرابی ہو جائیں کہ ان کی نیتکتہ کی ساری چیزیں چھوٹتی چلی جائیں آپ جانتے ہیں دنیا میں شراب ایک ایسی وستو ہے جو کسی بھی ویقتی کو دیوتا سے دانو بنا سکتی ہے جو کسی بھی ویقتی کو دیوتا سے راکشہ ستو کی طرف لے جا سکتی ہے یہ اکیلی ایک ایسی وستو ہے آپ جانتے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جو ویقتی شراب پی لیتا ہے اس کو اپنی پتنی اور بیٹی کا انتر سمجھ میں نہیں آتا جو ویقتی شراب پی لیتا ہے اس کو بہن اور پتنی کا انتر بھی سمجھ میں نہیں آتا